سری سو جی مراج کہتے ہیں ہی میری شیو تم نے جو بھی کچھ پوچھا اس کا میں نے سب آپ کو اتر دیا بشنو عورت تھا پارپتی جی نے بھگوان شب کی پوچھی تھی اسی کے لئے اتر میں بھگوان شب جی نے جو کچھ کہا تھا میں وہے تم لوگوں سے بتا رہا ہوں بھگوان کہتے ہیں میرے بہت برت ہیں میرے بہت برت ہیں جو برتی کرتا ہے موکش پردان کرنے والے ان میں مکھ دس برت بتائیں کتنے بتائیں دس برت بتائیں مکھ برتوں میں جنہیں جوال سرطی زدہ اور یتن پوبک ان برتوں کا پالن کرنا چاہیے گرست آسلم میں پرتیک اشٹمی کو کیبل رات میں ہی بھوجن کرے بسیستہ کرشن پکچ کی اشٹمی کو بھوجن کا سربتہ پیاک کرنا چاہیے سکر پکچ کی ایک آلچی کو بھی بھوجن چھوڑ دیں دونوں پکچوں میں پرتیک سومبار کو یتن پوبک کیبل رات میں ہی بھوجن کرنا چاہیے شب کے برت میں تحت پر رہنے والے لوگوں کو لیے یہ انوارے نیم ہے کہ ان سبی برتوں کی پورتی کے لیے اپنی سکتی کی انسار شب بھکت برامن کو بھوجن کرنا چاہیے بھولی سچدانند بھگوانی کی دجوں کو ان سب برتوں کا نیم پوروک پالن کرنا چاہیے جو دج اس کا جو تیاغ کرتے ہیں بے چور ہوتے ہیں مکتی مارک میں پرمین پرسوں کو موک کی پرابطی کرانے والے چار برتوں کا نیم پوروک پالن کرنا چاہیے یہ چار برتیں ہیں بھگوان شب کی پھوجا ردروں میں منتروں کا جب شب منتر میں اپاس تتھا کاسی میں مرن یہ ہوتا ہے یہ مک اور سناتر مارک ہے یہ شومبار کی اسمی کو تتھا کرسن پکچ کی چتر دسی کو ان دو تیتیوں کی اوباس برت رکھا جائے اور وہ بھگوان شب کے سنترسٹ کرنے والے ہوتے ہیں کہ اس میں انتھا چار کرنے کی آبسکتر نہیں ہے بھگوان شب نے کہا ان چاروں میں ماتن کا بتایا گیا کہ جس دن آدھی رات کے سمیں تک یہ تتھی بھی دمان رہتی ہے اسی دن سے اسے برت کے گرین کرنا چاہیے شب راتری کروڑوں ہتیاؤں پاپو کا ناز کرنے والا یہ کیسا اسی دن سبیرے سے لے کر کے جو کاریک کرنا چاہیے اسی دن سے پرسنتہ پوروک بھگوان کے نام کا چنتن کرنا چاہیے کی دے بھ دے بھ دے بھ دے بھ دے بھ سویاں بھگوان کا چنتن کرنا چاہیے کی دے بھ دے بھ مہ دے بھ نیل کنٹم نمس تتوام کرسونس مکشایم دے بھ سوبراتری ایتو بھرتم تب پربھاویشایم نگونم بھاویشایم کاما دی ستویم اے پیڑام کروان ترو بھی نمہام دیب دیب مہ دیب نیل کنٹ دیب دیبیش نیل کنٹ آپ کو میرا نمسکار ہے اے دیب میں آپ کی سوبراتری بھرت کا انستان کرنا چاہتا ہوں دیبیش آپ کی پربھاو سے یہ بھرت بینا کسی بھگن پربھاو کے پورن ہو جائے کام آدیس اور سسرو مجھے پیڑا نہ دیں کیونکہ جب بھگوان کی کرپہ ہوتی ہے نا یہ تب ہی سب سلب کام ہوتے ہیں جب تک بھگوان کی کرپہ نہ ہو تب تک آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ایسا ایک شنکلپ کر پوجین شامگری سگرے اور اتتم استانوں میں ساست پرسد شیبلنگ ہو اس کے پاس رات میں جا کر کے سوہم اتتم بیدھی بیدھان سمپادن کرے پھر شیب کی دکشنا اور پسچم بھاگ میں سندر استان پر ان کی نکٹ ہی پوجا کی لیے سنچت کر کے شامگری کو رکھے تب سریشت پرسک اور وہاں پھر اشنان کرے اشنان کے بعد سندر وست دھارن کرے اور بھگوان کی پوجا کو آرہم کرے تب انہوں نے کہا کہ اتنے نیم جو بتائے شیب کا استعاپن تدھا پوجین کرے اس تیرے برد کو پورا کر کے ہاتھ جوڑ مسٹک جھکا کر کہ بھگوان کو بارم بار پرنام کرے پراتھنا کرے نیم یو مہا دیوام کردن چی بیم تتوید تیم درشی جیت میا سوامنم بھردی جات منوت ستمم بھگوان نے کتنا سندر کہا کی بردین ننم دیوی شیدہ سکتی دنم سنتو شٹوٹ بھب سربدام کرپا کرم مم پرے ہی مہا دیب آپ کی اگیا میں نے جو برد گرہن کیا ہے کہ سوامن میں پرم اتتم برد پورا ہے اب اس کا بسردن کرتا ہوں میں دیویش سرب یتھا سکتی کیے گئے اور اس برد کے عام آج مجھ پر کرپا کر کے آپ سنتو شٹو تت پچھات شب کو پسپانجلی دے کر کے بیدھی پوروک ان کا پوجن کرے اور بھگوان کا دھیان کرے بھولی اس لیے سچ نارائن بھگوانے کی گھرو سچ ڈالند بھگوانے کی دو منٹ بھگوان کا کیرتن کر لیتے ہیں یہ ٹیم ایسا ہوتا ہے نیند کا کھانا کھایا اور نیند آدھے لگتی ہے اس لیے کیرتن کر لو بھگوان کا جے رام جے رام جے جے رام بھولو جے رام جے جے رام بھلو جے رام جے رام بھلو جے رام جے جے رام بلو جے رام جے رام جے جے رام بلو 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 جے رام بلو جے رام جے رام بلو جے رام بلو جے رام قنگائیں تیرام بلو رام بلو رام رام بلو رام بلو رام رام بتا بھگوان نے کتنا سندر یہ شریر دیا آپ کو کل بھی ہم نے بتایا پرسوں بھی بتایا سب لوگ بتاتے ہیں ساستر کہتے ہیں کہ مانو شریر ایسے نہیں ملتا مانو شریر بڑے بھاگ سے پرابت ہوتا ہے بڑے پنیوں سے پرابت ہوتا ہے اور اس میں بھی اچھے پروار میں جنم لینا اچھے سنگتوں میں رہنا یہ پربو کی کرپہ ہوتی ہے کیکھو ان کا گالہ بنایا کتنا سندر یہ نرمان کیا اس کا کیکھو ان کا گالہ بنایا ایٹ جس میں ہڈیا چندر ساسوں پر کھڑایا یہ خیال آسما ایٹ کی پردوسو آدھی جب گھڑی ٹکھرائے گی پھر ٹوٹ کر یہ عمارت خاک میں مل جائے گی بولو رام بولو رام بولو رام 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 سیتا رام سیتا رام رامائن کہتی ہے تلسیدار جی نے لکھا ہے کہ ایسا یوگ کلیوگ ایسا یوگ کوئی یوگ نہیں بھکتی مارک کے لیے کیوں ستیوگ تریتا دعاپگور ہجاروں ہجاروں برس تپشیہ کرتے تھے پربو کی نام کا سروپ کا درسن نہیں ہوتا تھا لیکن کلیوگ تو ایسا ہے رام کا نام لیتے ہی کلیان ہو جاتا ہے اس پرانی کا بھولو نارا یعنبھگوانی کی جے ہو اور ایک بات اور کئی ساتھ میں کہ بھاب کبھاب انک آلس ہو نام جپت منگل دیسو تسبو بھگوان نے یہ کہا کہ بھاب سے کبھاب سے کیسے بھی میرے نام کا اشمرن کرو آپ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے اس نام کیا نہیں کیے لیکن پربو کے نام کا اشمرن کرنا چاہیے کہ کلیوگ نہیں یہ کریوگ ہے کلیوگ نہیں یہ کریوگ ہے یہاں کرنی کمالی تُو بجن ہے پاپ کا سر پر اسے کچھ بھی گھٹا لے تُو جو بائدہ کر کے آئے تھے ہماری شر پر رکھائے وہ اس کو کم کرنا ہے ہم نے بھگوان کے سامنے جانا ہے ہری جنبن تو ایسا ون ہری سمرن کی حد کر دے بھجن کے جور سے امراض کا خاتا بیرد کر دے بولو رام بولو رام بولو رام رام بولو رام بولو رام بولو رام رام تاب تم اس گند کرتوام دے ویا سدا تگریاں کراپا ندے تیتویاں یکتوام یوگام تتم چکروہ اجنا نگتوام اجنا نیم نادیتوام تم ایا نینم کردید شے ساہنم انیلت دیوام کردید ستوام کپیپتام دیو دیوام جت کردید مکولیمام چمدی وونمام شکتا یک کرپانی ڈھال شیف میں آپ کا ہوں بولیے سچدالند بھگوانی کے لئے نجے میں آپ کا ہوں میرے پلان آپ میں لگے ہوئے ہے اور میرا چھت سدا آپ کے ہی چنتن کرتا لیتا ہے بولیے سچدالند بھگوانی کے لئے یہ جان کر کے آپ جیسا اچت سمجھیں پیسا ہی کریں بھوتنات میں نے جان کر کے اور یوں انجانے میں جو بھی جب اور پوجہ نے جو کیا آدھی کیا اسے سمجھ کر کے دیا ساگر ہونے کے ناتے آپ مجھ بہت پرسند ہو جائیں کیونکہ میں آپ کے ان پوجینوں کا نیم نہیں جان سکتا بھگوان کہتے ہیں میرا پار کون پا سکتا ہے نیتی نیتی کہ کر کے بید مر جاتے ہیں بید پکارتے رہتے ہیں پھر بھی میں ان کے دھیان میں نہیں آتا اس لیے مجھے تو سادھارن سواب سے بھگوان کہتے ہیں کہ میرے یہاں چھل کپٹ لے کر کے آوگے تو میں تمہارا نہیں شروع ہوا بھگوان کہتے ہیں مجھے چھل کپٹ تیاری نہیں میری دروار میں سیدھے آؤ اور جو آپ سکتا ہے وہ مانگیا اپ اپ باز کو برت جو پھل ہوا ہے اسی سے سکتا ہے کہ بھگوان سنکر مجھ پر آپ پرسند ہو مہاری میرے کلم سلا آپ کا بھجن ہوتا رہتا ہے اس بھگار پلاتنا کرنے پر کے پرسداد بھگوان سے پسپانجلی سرمت کر کے بلہم بڑوں کو تلک اور آسیرواد گرہن کریں شمبھ وشرجن کریں اور جس نے اس بھگو کیا اس سے بھی میں نہیں اس کے بھگوان کے پالن برن کیا جا سکتا ہے میرے پاس ایسی کوئی وستو نہیں ہے مکتی کا جب بھی شبراتری برت اور تت پچیات اس کے ادھیاپن کر کے منسو سنگو پاک پھل کا لاب کرتا ہے اس سے برنس کا پالن کرنے میں سب نیم اور اوبواسک مستق دکھوں کا ناس کر دیتا ہے بھگوان سے بھی ایک ایسے دیبتہ ہے جو بہت چھڑ ماتر سے ہی پرسند ہو جاتے ہیں اور منس کو ابھی بردان دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک سمیہ کی بات ہے جگہ جننی ماں اور بھگوان شیف دونوں کے لاز پربت پر بیٹھ کر کے باتیں کر رہی تھے ماں بھگوانی کہتی ہے کہ اے پربو آپ جب بھی بات کرتے ہیں اس مرتو لوگ کی بڑی اچھی پرسندہ کرتے ہیں آپ کہ یہ مرتو لوگ میں بڑی اچھے لوگ رہتے ہیں اس لئے اے سوامی میری ایک تمنا ہے کہ آپ مجھے مرتو لوگ کا ایک درسند کرائیں بھگوان نے کہا کہ عربتی جی آپ وہاں چل کر کے پشتہ ہوگی کیوں بڑے اٹھپٹی لوگ ہیں وہاں پر مرتو لوگ میں کہ نہیں مہارج آپ تو مجھے لے کر کے چلیں اور وہاں تھوڑا سا مجھے دکھائیں کہ آپ کی کتنی پرسندس آئیں ہوتی ہیں کہ چلو ماں بھگوان شب دونوں کیلاج پروت سے آ رہے ہیں آ کر کے انہوں نے اور چھوٹی سی لیلہ کرنے کا بیچار کیا یہاں پر آ کر کے ماں بھگوان بھی سالہارن بن گئی بھولی ناجی بھی سالہارن بن گئے بھگوان کہتے ہیں کہ اب تم سابدان ہو کر کے دیکھنا میں اپنی یہاں پر لیلہ کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ کریے مہارج انہوں نے ایک جمیدار کا روپ بنا لیا بھولو نارا جنہوں نے لیکھا کہ اس گھر میں کوئی نہیں اسٹری ہے جا کر کے دروازہ کھٹ کرنا دیا اسی کا روپ بھارن کر لیا دیکھا اس کی اسٹری نے کہ ہاں سوامی آ گئے ہیں ہاتھ پیٹ دلا کر کے بھوجن لگا دیا بھوجن کر رہے ہیں بھگوان بھولی ناجی تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں اس گھر کا جو مالک تھا وہ سوئم آ گیا اور وہ دیکھ کر کے بڑا چکت رہ گیا کہ یہ بھوجن کر رہا ہے یہ بھی میرا جیسا ہی ہے یہ کون ہے جمعیدار نے پھوچھا کہ بھائی آپ کون ہو سب نے کہا کہ تم کون ہو کہ یہ گھر تو میرا ہے کہ تیرا کیسے یہ تو گھر میرا ہے بھولو نارا ہے بھگوان کی یہ میرا ہے یہ بچے بھی میرے ہیں وہ جمعیدار بڑا اٹھ پٹایا لیکن کرے کیا دونوں میں جھگڑا ہونا پرارم ہو گیا جھگڑا جب ہونے لگا تو اس کی اس لینے کہا کے دیکھئے آپ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں چلیے ہم راجہ پر نیائے کرائیں گے اس کا راجہ کے پاس میں جاتے ہیں راجہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا نیائے کریے راجہ پر نیائے نہیں ہوا کیوں دونوں ایک ہی روپ کے تھے چل دیئے وہاں سے انہوں نے کہا کہ دوسرے راج میں چلتے ہیں وہ راجہ سے ہم اپنا نیائے کرائیں گے تو جا رہے ہیں کہ ایک اس تری اور دو پرس آگے آگے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کے رستے میں گائے چرانے والے گوال اکھٹے بیٹھیں دو چار پانچ انہوں نے پوچھا ان سے کہ تم کہاں جا رہے ہو کون ہو جمعیدار نے کہا کہ ہم اپنا نیائے کرانے جا رہے ہیں کسی راجہ کے پاس میں انہوں نے کہا کہ نیائے تو ہم کریں گے آپ کا بلور سچ دانند بھگوانی کی کریے مہارج تو انہوں نے ایک چبوترہ بنا رکھا تھا جس پر وہ پرتی دن بیٹھتے تھے گائے چراتے تھے جہاں اس چبوترہ پر ایک گوال بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ اب ہم تمہارا نیائے کریں گے ایک گھڑا مانگایا اس گھڑا کو سامنے رکھا اور گوال نے کہ جو اس گھڑے میں گھش جائے گا نکل جائے گا یہ اس تری اس ہی کی ہوگی بول نار آئے بھگوان کی جو واسطک جمیدار تھا وہ تو چنتن کرنے لگا کہ میں اس میں کیسے کچھ ہوں بولے نا جی نے کہا میں ابھی اس میں گھشتا ہوں اور ابھی نکل آتا ہوں گوال سمجھ گیا کہ جو گھڑوڑی ہے وہ یہاں پر ہے کہ گھشیے جیسے بولے نا جی اس میں مٹکے میں گھشے اوپر سے ڈھککن بند کر دیا اور کہنے لگے کہ اس کو زمین میں گار دو یہ بھوت ہے ما بھگ بھٹی رو رہی اچھے آئے اپنے سوامی کو بند کرا دیا ہم نے لیکن اساروں میں کہہ رہی کہ میں کیا کروں بولے نا جی نے کہ کوئی ایسا پریتن کرو جو اس گھڑے کو مانگ لو جب ہی تو میں نکل پاؤں گا ما بھگ بھٹی نے یہاں آ کر بڑا لٹ پت روپ بنایا اور گوال سے کہنے لگے میری اتنی گریب اس دیئے کہ پانی پینے کے لئے میرے پاس میں کوئی مٹکا بھی دیں یہ آپ مجھے دے دی دیں انہوں نے کہا کہ یہ مٹکا میں بھوت ہے اس لئے اس مٹکا کو نہیں دے سکتے بھگ بھٹی نے بہت کچھ کہا گوال سے کہنے لگے کہ مجھے تو یہی مٹکا چاہیے اچھا لگ رہا ہے جیسی باتیں لگا لگو کر کے اور ماں بھگ بھٹی نے اس مٹکے کو لے لیا جا کر کے تھوڑی دور اس کو کھولا بھگوال اس میں سے نکلے کہنے لگے چلو یہ مرتو لوگ تو بڑا اٹھ پتہ ہے اس لئے یہاں نہیں وہیں اچھا ہے انہوں نے کہا کہ سری سونجی مراج کہتے ہیں کہ آپ لوگ سیبرات وی برت اور ادھیا پن کی بدھی کو بتلائیں آپ جس کا انستان کرنے سے ساکشات بھگوان سنکر نیچے ہی پرسن ہو جاتے ہیں سنجی مراج کہ ہم تم لوگ بکتی بھاب سے آدھر پور شیبرات وی کی ادھیا پن کی بدھی کو سربن کریں اور انستان کرنے سے دینے والا ہوتا ہے لگا تار چودے برسوں تک شیبرات کرنا چاہیئے کتنا چودے برس ترہو دشی کا ایک سمیں بھوجن کر کے چتر دشی کو پورا اوباس کرنا چاہیئے شیبرات ری کے دن نت کرم سمپن کر کے شیوالے میں جا کر کے بیدھی پور بک اور سب کا پو جن کریں تت پش چار وہاں یتن پور بک ایک دب منڈل بنا جو تین لوکوں میں گوری تل کے سمیں سے جو پرسد ہوا ہے اس کے مدیم بھاگ میں دب لنگ تو بھدر اور منڈل کی رچنا کرے اٹھو منڈل کے بھی تر سرب تو بھدر منڈل کا نرمان کرے رشی جی کہتے ہیں شب کی پرسما استعاپت کر کے راتری میں اس کا پوجن کرے آلت سے چھوڑ کر پوجن کا کام اور اس کاریوں میں چار رسید کے ایک سات پھوٹر آچاری کو برن اور اس کی ایہ لے کر بھکتی پورو بھوان شب کی پوجا کرے اس کے بعد بستر علنکرت اور آبو شنو کی دوارہ پتنی کے سات رسی ترجوں کو علنکرت کر کے انہیں بدی پروبک پرتک پرتک دان دے پھر آوشک ہو شامگری سے یک بچھرے کے سات گوو کا آچاری کو یہ کہہ کر بدی پروبک دان بھی دی سکتے ہیں اس دان سے بھگوال شب مجھ پر پر سند ہو تت پشیات کلش اور سہیت اس مورتی کے وست کے سات برشب کی پیٹ پر رکھ کر سمپون علنکرت سہیت اس آچاری کو ارپت کر ہے اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کے مستق پر مستق جھکا کر کے بڑے پرہم سے بانی سے مہ پرو پرو اس کو آپ چوئ کر کر دے بی دی مہ دی بم سن برد برد نیم میا دی بسم کرتی گرو ش ش مو پر آ میا بھگ تی نیم برد می تت پا م کرتی س با ح نو نم س پو بھگوان شیف کہتے ہیں بھگوان اگیان یا ت یم اگیان گج چ پو ج ت تم میا آ کرتی ت ت س کر پیم س پیم س س س س بھگوان 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 شیف کا ایک ایسا منطر ہے جو مرتوبے جیف ڈالتا ہے جس کا نام کیا ہے مرتون جے مرتون جے ایک ایسا منطر ہے جو جیف ڈال کر کے اور اس کی آئیو کو بڑھاتا ہے جیسے مار کنڈی جیف ہوئے ان کو کیبل بار مرس کی آئیو تراب تھی لیکن رسیوں نے جب دیکھا رسیوں نے مرتون جے کا پاٹ کیا بھگوان شیف کو پرسند کیا اور اس کو عمر بنا دیا بلو سچ دانند بھگوان کی ایسا مرتون جے بھگوان شیف کا یہ پرسند اور شرشتی کا سنچالن ہوا اس سمیں منتھن ہوا دیبتہ دیت سب ایک دلت ہوئے اور شمدر کا منتھن کرتے ہوئے اس میں سے چودھ رتن نکلے جن میں سے ایک یہ تھا کہ اب بھشکو کون گرینڈ کرے دیبتہوں میں کہا سکتی تھی جو بھشکو گرینڈ کرے بھگوان بھولی ناجی نے کہا کہ اس کو میں گرینڈ کروں گا بلو سچ دانند بھگوان تب ایسا لچے کر کے اور ہوئے بیاغ ایک بیل کے پیڑ پر چڑ گیا اور وہاں جل ساتھ لے کر بیٹھ گیا ان کی من میں کیبل یہی چنتہ تھی کہ اب کوئی جیب آئے گا اور جب کوئی اسے میں ماروں گا اسی پرتک چاہ میں بھوک پیاس سے پیڑ دو کر کے بیٹھا رہا ہر آدمی ہر جیب کو اپنے بھوجن کی اور آبشکتہ ہوتی ہے ہوتی ہے سمیں پہ سب کو ہوتی ہے چاہے وہ منشو ہو چاہے وہ جیب ہو اس رات کے پہلے پہر میں ایک پیاسی ہرنی وہاں پر آئی بھولیے نالائے نبھگوالی کی جے جو چکت ہو کر جور جور چھوکڑی بھر رہی تھی برامن اسے مرگی کو دیکھ کر بیاغ کو بڑا حرش ہوا اس مرگی کو دیکھ کر بڑا حرش ہوا اور اس نے ترنتی اس بد کے لئے اپنا دھنس بان ایک بان کو سندھان کیا ایسا کرتے اس کے سا ہاتھوں میں دککے سے تھوڑا سا جل اور بل پتر نیچے گر گیا اس پیڑ کے نیچے شبلنگ تھا بولو نارائن بھگوان کی انہوں نے ایک شبلنگ پر آکر کی بیل پتر جل بل پتر سے شبل کی پرتم پہر کی پوجا کی انہوں نے شمپن ہو گیا پوجا مہدیب سے اس بیاد کا بہت سا پاتاک تک نشت ہو گیا جو کرم تھے جو پاپ تھے وہ سب چھوٹ گئے وہاں ہونے والے کھڑ کھڑ آنگ آہات کی آواز کو سن کر کے ہرینی نے بیسے اوپر کی اور دیکھا یہ سن کر کے ہرینی نے بیسے اس کی اور اور بیاغ کو دیکھتے ہوئی بیاکل ہو گئی کہنے لگی بیاک تم کیا کرنا چاہتے ہو میرے سامنے سچ سچ بتا ہوا آتے تم کو مار کر کے اس کی بھوک مٹاؤں تم ترپت کروں گی بولو نارا ید بھگوانی کی یپو کریشت مادھ یپو کریشت مادھ جو سک چاہ ہو بھائی اسی ہیت دنیا میں نرد ہو پائی تاک لگائے ہوئے بیٹھا ہے تاک لگائے ہوئے بیٹھا ہے کی میں اس کے پرانوں کو ہرن کروں گا اس سمیں ایک دن ایک بگے لیا جنگل کو ہوا تیار بینہ بگل دوائے کے تو دھن چوبان سندھان اپنے تین ترکس کو لے کر بینہ کو لے کر جنگل میں جانے کی تیاری کر رہا ہے سگل بنی میں جائی کر ایک برکش دروان بینہ بینہ لگا بینہ بجا منے تمی تھی مدھری تان ایک درکش کے نیچے بگی لیا جو ہے نا اس نے اپنے بینہ کی تار کو چھڑا بینہ کی دھن اس ساری جنگل میں چھائی یپو کریشن مادہ جو سک جاؤ بھائی اتی ہیت دنیا میں یہ نردے ہو پائی اس بینہ کی دن جو تھی نا سارے بن میں گھوم گئی چارتی چارتی ایک مرگا آن نکلا اس کی اور سننے لگا پریم سے تو بینہ کی گھل گھو سامنے بیٹھ گیا آر بڑی پریم سے بینہ کی دن کو سن رہا ہے وہ مو خ پا آیا آیا و دی کن چوڑا کر شیوان لگا مرگا کی ہردے میں تو چھوٹے اُٹھ چکے پلان جیسے ہی باند لگا باند لگتے ہی حرن کے پلان جو ہے نا اتت ہو گئے لیکن وہ کیا کہتا ہے مرنے کا تو کوئی مجھے دکتی نہیں کوئی گم نہیں کی مرنے کا کوئی گم نہیں یہ ناس سوال سنسار آیا ہے سو جائے گا تو یہی جگت بہوہار جس کا جنم ہوا ہے اس کی مرتو نشجہ آیا ہے سو جائے گا یہی جگت بہوہار لیکن ایک بات کہتا ہوں اسے دھیان سے سننا پابن جی اسے دھیان سے سننا کی میں کن میری چرم کو تم مط کر نہ برواد دینا کسی ہری بھگت کو جو بھجن کرے نشکام جو میری چمڑی ہے یہ کسی بھگت کو دینا جو میری چمڑی کو خال کو بچھا کر کے اس پر میری پربو کا چنتر کرے دیکن میری چرم کو تم مت کر نہ برواد دینا کسی ہری بھگت کو جو بھجن کرے نشکام کسی میں ہماری تمہاری بھلائی ایسے ایک مہتمہ تھا شنط تھے شنط شنط کا کیا کام ہوتا ہے ست سنگ کرنا اور پربو کی چنتر کرنا یہ شنط کا لکشن ہوتا ہے جا کر کہ انہوں شنط نے ایک گامویں نبی کے کنارے پر اپنا پربچن دینا پرارم کر دیا ساری گاؤں والے آئے ہوئے انہوں نے پربچن کو سن رہے لیکن ایک دن ایک پرسن آتا ہے رام ائن کے اندر پارش پارش خدا تشوہائی مہتمہ جی نے کہا کہ ایک پارش پتھر ہوتا ہے اور اس پارش پتھر کو لہے سے لگانے سے وہ سونا بن جاتا ہے بولو نارا ی نبغوال کی جمیدار نے کتھا کو تو سرمن نہیں کیا لیکن یہ بات اس نے دھیان میں کر لئی کہ ایک پارش پتھر ہوتا ہے اسے لوہے سے لگاؤں گا تو سونا بن جائے گا اس نے ساری گاؤں والوں کو بلایا اور کہا کہ گاؤں والوں جتنا جس کے گھر میں لوہا ہے وہ مجھے دے دو اور میرا جمین جا جا پیسہ جو بھی دھن سمپتی وہ سب لے لو بھولن اللہ رہا ہے بھگوان کی گاؤں والے کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہا ہے لیکن ہمیں کیا مطلب جو اس کی فتح دن آیا وہ کر رہا ہے تب جمیدار نے ایسا ہی کیا سارے گاؤں والوں سے لوہا لے لیا اور اپنا جمین جا جا سب دے دی اب جمیدار جو ہے نا انیک پتھروں کو لارہ ہے لوہ سے لگا رہا ہے لیکن وہ تو سونا نہیں بنتا لوہ کی لوہ رہ ہے ایک دن ہو گیا دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے چار دن ہو گئے ایک ہفتہ ہو گیا لیکن لوہ کی لوہ رہا سونا بنائی نہیں جمیدار کہتا ہے یہ تو سنت تھا اور مجھے بھی سادو سنت بنا گیا مجھے بھی برواد کر گیا لیکن ایسے جان کتنے لوگوں کو سنت نے برواد کیا ہوگا یہ دوبارہ مجھے ملی آئے تو میں اس کا خیل ختم کر دو بولو نارائین بگوان کی ماتمہوں کا سادو برامنوں کا یہی کام کہ ستسنگ کرنا دو چار پانچ مہینے کے بعد میں پھر سادو جی آگئے اور اسی ندی کی کنارے پر آ کر کہ اپنا ستسنگ چھیڑ دیا انہوں جمیدار دیکھتا ہے کہ ماتمہ آگئے آئے اس نے ایک گڑاسہ لیا اور گڑاسے کو لے کر سنت کی طرف چل دیا سنت تو ترکال درسی تھے سنت کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے ترکال درسی تھے ساکچھات نارائن تھے انہوں نے دیکھا کہ جمیدار گڑاسہ لے کر میری طرف آ رہا جب تھوڑی دور ہی رہ گئی تو سنت نے ہس کر کہا کو جمیدار مارنی کچھا سے آ رہے ہو کیا بات ہے اتنے گصہ میں ہو آپ سنی نہیں جمیدار نے کیوں کوئی تو گصہ میں تھا دوبارہ پھر سنت نے کہا یہ جمیدار کیا بات ہے اتنے گصے میں کیوں آپ جمیدار کہتا ہے کہ آپ جیسا بابا مجھے بھی بنا دیا آپ نے آپ کے پاس ہے کیا میں بھی برواد ہو گیا سارا جمین جائجات پیسہ ٹھکا میں نے گاؤں والوں کو وانڈ دیا اور آپ نے ستسنگ میں بتایا تھا کہ پارس پتھر ایسا ہوتا ہے اسے لوہا سے لگاؤ تو سونا بن جاتا ہے میں نے اس کو گرین کر لیا سادو جی کہتے ہیں تیرے من کا مل تو گیا ہی نہیں جب تک اندر کا مل نہیں جائے جب تلک بھابنائیں جاگرتی نہیں ہوں جب آپ کی بھابنائیں جاگرتی ہوتی ہیں مل آپ کا جل جاتا ہے تو کسی بھی پتھر کو لوہ سے لگاؤ وہ سونا بن جائے بلو نار آئین بھگوان کی انہوں نے اس طرح سے بھگوان کو بیاد اور ورن نہیں کیا جا سکتا پر انتو اس سمیں میرے اور سب بچے مرے ہوئے یہ تم کو مٹھا کہتا ہوں کی سج مل کہتے کہ مرگی کے ایسے کہنے پر بھی جب بیاد اس کی بات نہیں مانی تب اس نے انیتی بسمت ہو کر بیبی ہو کر پنے اس پرکار کا کہنا آرم کیا مرگی کہتی ہے ہی بیاد سنو میں تمہارے سامنے ایک ایسا سپت کھاتی ہوں جس میں کی گھر جانے پر بھی اب اسے تمہارے پاس لوٹ جاؤں گی جانے پر تمہارے پاس لوٹ جاؤں کیوں برامنا آری بید بیچے اور تینوں کال سنجا نہ کرے تو اسے جو پاپ لگتا ہے پتی کی آگیا کا اُلنگن کر کے سوکش انسار کائر کرنے والے اس ترینیوں کو جس پاپ کی پرابتی ہوتی ہے اپکار کے نام ماننے والے بھگوان شنکر بیمک رہنے والے دوسروں کے دروہ کرنے والے دھرم کو لانگنے والے اس پاپ سے میں لپت ہو جاؤں یدی لوٹ کر یہاں نہ آؤں بھولی سری سچ ران اللہ بھگوان کی جائے بھولی او ماب تی مہ دی بھولی او تی را پل پل بی تا جائے مک سے جب لے نمہ شیوائے او تی را پل 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 بی تا جائے مک سے جب لے نمہ شیوائے او نمہ شیوائے او تی رہ پل اوہ تیرا پل پل بیتا جائے مک سے جپ لے نمہ شیوائی اوہ 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 ا شیو شیو تم ہر دیسے بولو من مندر کے پر دیکھو لوں شیو شیو تم ہر دیسے بولو من مندر کے پر دیکھو لوں او تیرا افسر کھالی نہ جائے مکسی جپ لے نماشیوائی او تیرا افسر کھالی نہ جائے مکسی جپ لے نماشیوائی او تیرا پل پل بیتا جائے مکسی جپ لے نماشیوائی او تیرا پل پل بیتا جائے مکسی جپ لے نماشیوائی موسیقی سمجھو اڑ جا نہ ہے اکیلا 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 او تیرا تن من ساتھ نہ جائے مکسی جپ لے نماشیوائی او تیرا تن من ساتھ نہ جائے مکسی جپ لے نماشیوائی او 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 نماشیوائی موسافر جب پوری ہوگی موسافر جب پوری ہوگی چلنے کی مجھ پوری ہوگی موسافری جب پوری ہوگی موسافری جب پوری ہوگی چلنے کی مجھ پوری ہوگی چلنے کی مجھ پوری ہوگی تیرا پجڑا پڑار جائے موسافر جب پوری ہوگی اوپنامشیواز تیرا پل پل بیتا جائے مکسی جپلے نما شیوہ مکسی جپلے نما شیوہ اوہ نما شیوہ اور بھولے جی تھاری ایک نہ مانوں گی تیرا سلوٹا توڑوں گی بھولے جی تھاری ایک نہ مانوں گی تیرا سلوٹا توڑوں گی بھولے جی تھاری ایک نہ مانوں گی تیرا سلوٹا توڑوں گی بھولے جی تھاری ایک نہ مانوں گی ایک نہ مانوں گی تیرا سلوٹا توڑوں گی بھولے جی میں تو پیار جاؤں گی تیری ایک نہ مانوں گی بھولے جی میں تو پیار جاؤں گی بھولے جی تیری ایک نہ مانوں گی جی ہو تالی مجھا کے ہوئے بھولے بھولا بہیا کی جی ہو موسیقی موسیقی بھولے جی تیری ایک نہ مانوں گی بھولے جی تیری ایک نہ مانوں گی بھولے جی تیرا سلوٹا توڑوں گی بھولے جی تیری ایک نہ مانوں گی بھولے جی تیری ایک نہ مانوں گی موسیقی بھولے جی تیری ایک نہ مانوں گی موسیقی 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 بھولے جی تیری ایک نہ مانوں گی موسیقی 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 تجھ تو میرا پیار ستاو ہے تجھ تو میرا پیار ستاو ہے تجھ تو میرا پیار ستاو ہے کون بھگیاں مجھ پیلاو ہے ساتھ تیرا میں نہ چھوڑوں گی تیرا سلوٹا توڑوں گی بھولے جی تھری ایک نہ مانوں گی میں تو تیرے ارکوں جاؤں گی بھولے جی تھری ایک نہ مانوں گی تیرا سلوٹا توڑوں گی بھولے جی تھری ایک نہ مانوں گی میں تو تیرے ارکوں جاؤں گی بھولے جی تھری ایک نہ مانوں گی میں تو تیرے ارکوں جاؤں گی دونوں ہار اٹھا تیرے ایک نہ مانوں گی کچک کچھ دیچ کچھ دیچ جو گی اور میں تو پیر چلی رے بھولے پھر نہ میں تو آؤں اور میں تو اپنے پیر چلی بھولے پھر نہ واپس آؤں اور میں تو اپنے پیر چلی بھولے پھر نہ واپس آؤں مٹکیاں بھانگی کی توڑوں گی بھولے جی میں ایک نہ مانوں گی مٹکیاں بھانگی کی توڑوں گی بھولے جی تاری ایک نہ مانوں گی بھولے جی تیری ایک نہ مانوں گی تو پیر کو جاؤں گی بھولے جی تیری ایک نہ مانوں گی میں تو پیر کو جاؤں گی بھولے جی تاری ایک نہ مانوں گی میں تو سنے بہٹا کوڑوں گی مولے جیدانی اے گوئی نا مانوں گی میک تو سیلے بٹا تولوں کاری بلیا پیو ہوئے موسیقی شاؤں گی سیلے بٹا تولوں گی می تو پیر کون جاؤں گی بھولے جی تیری بھولے جی تیری ایک نہ مانوں گی سیرے پیر کون جاؤں گی بولے جی تیری ایک نہ مانوں گی میں تو پیر کو جاؤں گے بولے جی تیری ایک نہ مانوں گی میں تو پیر کو جاؤں گے اور نینا لڑ گئی شام بیہاری سونے نینا لڑ گئی نینا لڑ گئی شام بیہاری سونے نینا لڑ گئی نینا لڑ گئی شام بیہاری سونے نینا لڑ گئی نینا لڑ گئی شام بیہاری سونے نینا لڑ گئی نینا لڑ گئی شام بیہاری سونے نینا لڑ گئی جیہو جینا لڑ گئی شام بیہاری سونے نینا لڑ گیا موسیقی نینا لڑ گئی شام بیہاری سونے نینا لڑ گئی نا لڑ گئے شام بیہانی سو نا لڑ گئے نالی ام جا کیوں ہوئے بول گا مہاری نال کی موسیقی موسیقی تیری میری تا لالا پریت پرانی موسیقی تیری میری تا لالا پریت پرانی موسیقی 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 نا لڑ گئے شام بیہاری سو نا لڑ گئے موسیقی 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 لڑ گئی شام بیہاری سوننا لڑ گئی تم تو کانا پرانن پیاری تم تو لالا پرانن پیاری پرانن پیاری کانا پرانن پیاری پرانن پیاری لالا پرانن پیاری مین جاؤں تو پہ بلہاری لالا مین جاؤں تو پہ بلہاری لالا مین جاؤں تو پہ بلہاری سوننا لڑ گئی شام بیہاری سوننا لڑ گئی نینا لڑ گئی شام بیہاری سوننا لڑ گئی مین جاؤں تو پہ بلہاری لالا مین جاؤں تو پہ بلہاری لالا پھولوں سے بھی ایک برکش اسے اچھا دست کرنے لگے اسے سروبر کو سیوار اتپل کمل اور کمند کے پسپ تاروں کے سمان اسے سوبہ پا رہی تھے ترنگیں بادلوں کے سمان اٹھتی رہتی تھی جس کا جان پرتا تھا یہ شب مہ پران کا مہاتم ہے اس کو سربن کریں جو سات روز سے آپ لوگوں نے جو سنا ہے یہ میروگری پربت پر شانتن کمار جی بھگوان نمدی کا وہاں پر آنا اور ترسٹی پات ماتر سے فیسو شیدن کرنا اور یہاں سے پھر بھگوان شب مہ پران تتہا مہمہ اور گرنت کا اپسنگار بادلوں کے سمان اٹھتی رہتی تھی جس کی جان پرتا تھا کہ یہ آکاسی بھومی پر اتر آیا ہے وہاں شک پوروک اترنے چڑھنے کے لیے سندر گھاٹ سیڑھیاں باہوں کی بھومی نیلی شلاؤں کا آورد آٹھوں دشاؤں کی اوروے سروبر بڑی سوبہ پاتا تھا کتنے ہی نر آہار نکلتے رہتے تھے اشنان کرنے کے سوید یک گوپا مدر اور اویول کوپنی دھارن کیا تدکال پہلے سر پر جٹا اتھوہ اور شکا رچائے ہوئے تھے موڑ موڑ آئے لیلات میں سترپنڈ لگائے بیراغ سے بیمل اور مشکلاتے مکھ والے بہوچے مونی کمار گھڑوں میں تتھا اور کربہ آدھی اپنے لیے ہوئے دوسروں کے لیے بھی سستا دیب پوجا کے لیے وہاں سے نت جل اور پھول سے لے جاتے تھے اور وہاں عشت اور سرشتی کا پرس جل میں اشتان کرنے دیکھ جاتے تھے جب سکتیاں ہوتی ہیں سکتیاں جس جگہ آتی ہیں اس سروبر کے کنارے کے سیلا دل اکچت فول اور چھوڑے پبتر کے درشتی گوچر ہوتے رہتے تھے وہاں پر یہ سب چیزیں پراکرتک سوتے ہی چڑھتی رہتی تھی بھگوان کے یہاں وہ عشتان انیک پرکار کے پسپلی اور آدھی دی جاتی تھی وہاں پر پسپوں کے لیے کچھ لوگ شوریہ ارگ دیتے تھے کچھ لوگ بیدی پر بیٹھ کر کے پوجن آدھی کیا کرتے تھے اسے سروبر کے اتر تر پر کلپ پرکچ نیچے ہیرے کی سلاؤں سے بنے ہوئی بیدی پر کومل مرگ چرم بچھا کر کے اور بیدی پر بال روپ دھاری شانتن کمار جی بیٹھ جاتے تھے بلوسری سچدانند بھگوانے کی بے اپنی ابچل سمادی سے اسی سمیں اپران بہو سے رشی منی ان کی سیوہ میں بیٹھ جاتے تھے اور یوگی شور بھی ان کی پوجہ کیا کرتے تھے بیدوں کے جاننے والے بیدانت نیمی شار منیوں نے وہاں شانتن کمار جی کا درسن کیا ان کے چرنوں میں مستق جھکایا اور اس کے آس پاس بیٹھ گئے شانتن کمار جی کی پوچھنے پر ان رشیوں نے ان سے جو کی تو اپنا اور آبا گبن کا کارن بتانا آرمد کیا جو ہی آکاس سے دودھمی ترمول ناد اور سنائی دینے لگے اسی سمیں شوری کے سمان تیجوسری ایک بیوان درستی گوچر ہوا اور وہ اسنگ گنے سوروں کی دوارہ چاروں اور سے گھرا ہوا تھا بھگوان شیف کے اور رکشکوں نے ان کو گھیر رکھا تھا وہ لے کر کے آئے تھے تب انہوں نے سندر اور وانی کی بھنی گودھ رہی تھی وہاں پر اس بیوان میں بچتر رتن جڑت چنوبہ تتھا اور موتیوں کی جھالر اس کی سوبہ بڑھا رہے تھے بہت سے مونی ستگندر پر یکش اور چرن اور کنڈر ناستے گاتے بجاتے بجاتے ہوئے اس بیوان کو سب اور سے گھیر کر کے چلے آ رہی تھے اس میں برش چنمیوی یکت اور مونگے کی ڈنڈ سے بیوشت بھجا پتا کا پھیرا رہی تھی اتنا سندر بیوان تھا وہ اس میں بیوشت دھجا پتا کا اس کے گوپور کی سوبہ بڑھتی تھی اس بیوان میں مدھیم بھاگ میں دو چمروں کے بیچ چندرمہ کے سوان اجوال منی میں ڈنڈ والے شد چھتر کے نیچے دب شنگہ سنپر سلاد پتر ننڈی دیبی اور سویش دونوں ساتھ بیٹھے بھولو سچدان اللہ بھگوان کی بے اپنی کانتی کے شریعت دھتا اور تینوں نیتروں میں بڑی سوبہ پا رہے تھے بھگوان شنکر آبش کاریوں کو سوچنا دینے والے بے ننڈی مانو جگت اسطہ اور شب کے الانگ نہیں آدیش کا مورت ایمان شمدور سمجھ کر کے مہا پر آئے اتوا ان کے روپ میں مانو ساکچات سمبو سمپون انگلے کر رہے ہیں ساکچات سمبو جیسے پرتیت ہوتے تھے ان کا آید بشش ورگڑوں کی ادیق اور تثہ دوسروں کی بناس نات کی بھانتی شکت سالی ان میں بشو جتا اور بیدھاتاوں کا جو اگرہ کیا ہے کرنے کی سکتی ہے ان میں چار ہو جائیں انگ انگ میں ادارتا سوچت ہوتی یہ بھی چندر لیکھا سے بھوچت ہوتے ہیں ایسے بھگوان کے درسن کی تب ایک سمیں دیبتاؤں کا ایک سامو اپست ہوا اس کلیو کی پہنچان کرنے کے لیے دوسیوں نے ایک آپس میں گوشت کی بیٹھے اور انہوں نے چار یوگوں کے پرس بنائے شتیو تریتا دعا پر اور کلیو چار یوگوں کا تھوڑا سا دستہ دیجئے بیچ میں دستہ دیجئے ہمارے الوک شرمہ جی پدھار ہوئے ہیں یہاں پر ہم ان کا سممان کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں سبی ہرے بنسی بجائے گئے شاہ میری موسی نی 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 چھوڑا جائے ہو امید تھوڑا سا پنڈی جی سے گجارش کروں گا دو ملیٹ دو سب بھول بھولی ستلان بھگوال کی ملیٹ بھولی کی ایک تو میں آپ سب لوگوں کو بتائی دیتا ہوں کہ جو دھارہ تین سو ستر ہٹی ہے پردان منتری موڈی جی نے اپنی ہمت دکھائی ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پرکار سے کوئی کاریہ ہو سکتا ہے سب یہی سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا اور صحیح معنی میں جو مسلم بھائی بہن ہے جو ان کا وکاس ہے وہ ابھی پورا ہوگا کیونکہ جب وہاں ٹوریزم بڑھے گا لوگ بھگ آئیں گے فیکٹری لگے گی کیونکہ جو میرے پڑوس کے سامنے رہتے ہیں وہ دم سے کھڑے ہوگے کیونکہ جو پیڑا انہوں نے صحیح ہے کہ اپنا گھر بھار چھوڑ کر یہاں سب آگئے اس کے بعد ان کو جانے کا موقع نہیں ملتا تھا یا ان کو ڈر لگتا تھا دیرے دیرے وہ سب چیزیں سماپ ہوتی جا رہی ہیں اور مجھے پون بھروسہ ہے جو رام مندر ہے رام مندر تو ہے مگر بھوی رام مندر جو بننا ہے وہ بھی نشیت ہے اور میرے کو لگتا ہے کہ اس بار دیپاولی پر موڈی جی جرور ایک ہمیں اپہار کر تور پر رام مندر وہاں بھوی جو بننے کی تیاری ابھی سے سمان ہوں گا کی ان کو ہم جیسے رات کو روٹی بناتے ہیں تو صبح ڈال دیتے ہیں ایسا نہ کریں بلکہ ان کو تاجہ جب بنائیں تب ہی ڈالیں اور اگر گائے نہیں کھائے تو ہم روڈ بننے ڈالیں یا کسی چورائے پر ڈالیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے ٹرافک یاد میں بھی دکت ہوتی ہے لوگوں کو بھی دکت ہوتی ہے اور گائے وہاں پر بیٹ جاتی ہے تو اور پارکوں میں بھی ہم جو اپنی مورتیاں ہوتی ہے کیونکہ میں دیکھا ہے کہ جو کھنڈت مورتیاں ہوتی ہم پارکوں میں چھوڑ دیتے ہیں بلکہ پارکوں میں بھی بھرنن لے رہے ہیں میرے اوپر بھی بھگوان شیو کی بہت بڑی کرپا رہی ہے میں بھی ہر چھے مہینے میں اجین جاتا ہوں بھگوان شیو کا آشراوات لینے کے لیے جہو اور اگر صحیح مانی میں کوئی شکتی ہے تو شیو کی شکتی ہے ہم کسی بھی پران میں پڑھیں رامین میں پڑھیں مہابارت میں پڑھیں کسی میں بھی ہم پڑھیں تو اس میں بھگوان جو شیو ہے ان کا ورنن ہمیں ہر ایک پستک میں ملتا ہے اور میں تو سب سے یہی کہتا ہوں اگر وشو میں کوئی شکتی ہے تو وہ شیو ہی ہے ہمارے موڈی جی بھی کہیں جاتے ہیں تو بھگوان شیو کی ارادنا کرتے ہیں پہلے ایسے پردان منتری دیکھے ہیں جو کہیں بھی جاتے ہیں مندر میں سب سے پہلے ماتھا ٹکتے ہیں ہمیں بھی گرب ہوتا ہے کہ ایک ہندو دھرم جو آج کے سمیہ میں جیویت ہے اگر موڈی جی نہ ہوتے تو یہ کہیں نہ کہیں بھکڑ جاتا اور یہ جو سپنا ایک بھارت کا دیکھا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے کیونکہ سبھی دل جو سپورٹ کرتے تھے وہ انی جاتیوں کا کرتے تھے مگر موڈی جی کے آنے سے ہم سب کو بھی ایک عصہ پیدا ہوا ہے کہ ہاں ہندو دھرم اور ہندو دھرم کو بلکی بھارت میں نہیں بلکی پورے ویشو میں موڈی جی جب مندر جاتے ہیں تو پورا ویشو دکھاتا ہے ان کو کہ ہاں موڈی جی بھگوان شیف کے مندر میں گئے ہیں چاہے نیپال جاتے ہیں انڈونیشیا جاتے ہیں بالی جاتے ہیں وہاں کے مندروں میں ابشتے جاتے ہیں انہی شبتوں کے ساتھ میں گرو جی کے پڑنوں میں نمن کرتا ہوں اور میں آپ سب سے یہی آگرے کروں گا کہ جو باتیں ہیں اس کا ہمیں بھی سفائی کا اپنے گھروں میں ہم سفائی رکھتے ہیں تو تھوڑا بہت ہم بہار بھی دیکھیں کہ کوئی کھڑا کہیں نہ ڈالے یہ جو ہے کتنی سندر بات بتائیے مندر کے سامنے جو ڈالتے ہیں چار چار دن کے چاہ ملوں کو وہ جہر کھلاتے ہیں گوو ماتاوں کو ہمیشہ جان لکھو تاجہ روٹی دو گوو ماتا کو جس میں تیتیس گوڑ دیفتہ براج مانے یہ بہت اچھی بات بتائی دھیان لکھنا اور اس پہ دھیان دینا میں اب کسی کو دیکھوں نہیں روٹی ڈالتے ہوئے بولو سچدہ لند بھگوان کی یہاں بلکل ساتھ سترہ رہنا چاہیے تاجہ روٹی لاؤ گوو ماتا کو کھلاو ہاتھ جوڑو نمسکار کرو یہ ہمارا کرتب ہے ایسے نہیں کامبالیوں کو دے دے جارے وہ پنی کے سائد چار دن کی سبجی اور چار دن کے چامل یہاں ہی پڑی رہتے ہیں بدبو آتی ہے ان میں سے بولیے سری سچدہ لند بھگوان کی اب ایک بھجن ہونی جا رہا ہے بولیے شبندہ بن پہ ہری لا لکی جائے اور بنسی بجائے گئے او شا میری تو سنے نہ ملائے بنسی بجائے گئے او شا میری تو سنے نہ ملائے بنسی بجائے گئے او شا میری تو سنے نہ ملائے او بنسی بجائے گئے او شا میری تو سنے نہ ملائے دل میں سمائے گئے او شا میری تو سنے نہ ملائے دل میں سمائے گئے او شا میری مجھے نے نہ ملائے گئے نے نہ ملائے سکھی نے نہ ملائے سکھی نے نہ ملائے دل میں سمائے گئے اوشاں میری تُو سے نینا ملائے گئے دل میں سمائے گئے اوشاں میری تُو سے نینا ملائے گئے جیہو تعلیم جاتے ہو ہوئے مدرہ سے برندہ بنی آئیو مدرہ سے برندہ بنی آئیو نردہی چھلیا چین چورایا مدرہ سے برندہ بنی آئیو مدرہ سے برندہ بنی آئیو نردہی چھلیا چین چورایا مدرہ سے برندہ بنی آئیو دل میں سمائے گئے اوشاں میری تُو سے نینا ملائے گئے جوہے 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 جوڑی سرکار کی جوہے ہو موسیقا موسیقا موسیقی جادو کر گئی اسے کی اکھیاں رستہ روکے موری پکڑی بھائیاں رستہ روکے میری پکڑی بھائیاں رستہ روکے میری پکڑی ہے بھائیاں رستہ روکے میری پکڑی ہے بھائیاں مٹکی گرائے گئے او شامری تو سے نینا ملائے گے مٹکی گرائے گئے او شامری موسیقی 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 مرے چلائے گئے اوشاں میری تو سے نینا ملائے گے مرے دل میں سمائے گئے اوشاں میری تو سے نینا ملائے گے مرے چلائے گے اوشاں میری تو سے نینا ملائے گے مرے چلائے گے اوشاں میری تو سے نینا ملائے گے مرے چلائے گے مرے چلائے گے مرے چلائے گے جانگی مرے چلائے گے 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 مرے چلائے 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 آج تو کعلاس میں باج رہی ڈمرو آج تو کعلاس میں باج رہی ڈمرو ناچ رہے بھولی سنکر باج رہی ڈمرو آج تو کعلاس میں باج رہی ڈمرو برمہ بھی ناچ رہے بشنو بھی ناچ رہے برمہ بھی ناچ رہے بشنو بھی ناچ رہے ناچ رہی شاردہ ناچ رہے بھی ناچ رہے ناچ رہے بھی ناچ رہے بھی ناچ رہے بھی ناچ رہے ایسے انہوں نے کہا کہ ہے پرہو مجھے سنشیف میں وہ سب بتائیں وید کے جاننے والے لوگوں کو بھٹ اور سست نہ ہو اس کو تتھا اور ناستک کو اس کا اپدیش نہیں دینا چاہیے بھگوان نے کہا جو ناستک بھکتی ہے اس کو بھگوان کا اپدیش اچھا نہیں لگتا اس کے سامنے نہیں دینا چاہیے پردان کرتا ہے مارک میں اس پران کا اپدیش دیا اور انت میں نچے ہی موکش دیتا ہے اس پورانڈک مارک کی سمند میں آپ لوگوں نے جو میں نے ایک دوسرے کو اپکار کیا اتے میں سپل منورت ہو کر کے جا رہا ہوں ہم لوگ صدا سب پرکار سے منگلی منگل کرتے ہیں سوچی مراج کہتے ہیں کہ آسیرواد دیکھ کر کے چلے جانے پر پریاغ میں اس مہایگ کے پھون ہو جانے سے صداچاری منیبی سے اور کلیوگ یہ کلکال آنے سے کاسی کے آسپاس نباس کرنے لگے جب یہ کلیوگ آ رہا ترنتر پسو پکچی پاسا سے چھوٹنے کی چاہ سے ان سب نے پونتا پسپات برد کا انوستان کیا اور سمپون بود ایم سمادی پر ادھکار کر کے بے انیک مہیسری پرمانند کو پرافت ہو گئے پولیشلی سچدانند بھگوانکی ادھاام چتیوچ پرنویم یتیوام سمماتم تہیم بدتوام پٹیتام پریتتشواتام ناظت دیوشویا ناظت کائم تتاکرتیت سٹویام بھکتیت مایسورام تتاکرتیت سرما دھوشویا ایتام ہوگرام کرتیت بھاویتام بھکتیت کرتوام شیش راینا پنچ مردیت پرتیتام ہوڑایا سدھای آوام کرتیت سہترام ایک تات کرتوام شیب سیات پرتیتام پرمائی موقتی بھکت پردائیم بسمیات بکت بردنیج ادھاام کرتیتوام پرتن سے پڑنا تتا اور سننا پگوانکے نام کا اشمرن کرنا ناظترکست داہین سٹ مہیسور پرتی کی بھکتی کی سہت تتا اور دھرم دور پاکھنڈی جو اس کا اپدیش نہیں دینا چاہیے اس کا اپدیش نہیں دینا چاہیے اس کا ایک بار سربن کرنے سے ہی سارا پاپ بسمو جاتا ہے بکت ہین بھکتی پاتا ہے بسمو جاتا ہے بکت بکت کی سمبردی کا بھاگی ہوتا ہے دوبارہ سربن کرنے پر اتتم بھکتی اور تیسری بار سننے پر مکتی شلگ ہوتی ہے اس لیے مولی کا بڑا سا ہاں انہوں نے اس لیے ممکت پرسوں کو بار ام بار اس کا سربن کرانا چاہا کسی بھی اتتم پھل کو پانے کے لیے سدھ بدھی اس پران کو پران کی پانچ آبرتی کرنی چاہیے ایسا کرنے سے من اس پھل کو پرابت کر لیتا ہے اس میں کوئی سنسے نہیں ہے نہیں ایک دھاگہ دیکھیں یہ چڑھانا ہے اب اوپر آ جاؤ اس سنسے نہیں پراتین کال میں راجاؤں برامن تتہا سریشت بیشو نے اس کی ساتھ عبرتی کر کے سب کا ساکچھات درسل کیا بھولیے ست سدھ آلند بھگوانی کی سربن کریں گے اور ایائی لوک میں شمپون بھوکوں کا بھوک کر کے انت میں موکش پرابت کر لیں گے یہ سریشت شب مہپران بھگوان شب انتی پریہ ہے تتہا بید اور تل مانینی ہے بھوک اور بھوکش کو دینے والا بکتی بھاوک کو بڑھانے والا اپنے پرثم گڑوں دونوں پتر تتہا دیوی پارپتی مد بھگوان شنکر اس پران کے بر بکتہ اور سروتہ صدا کر لیان کریں بھلے سری سچدانند بھگوانے کی بھلو ناراین بھگوانے کی جے سچدانند بھگوانے کی اری مو پے جادو تونہ کر گئے اوری چھوٹو سو سا مریہا اری مو پے جادو تونہ کر گئے اوری چھوٹو سو سا مریہا اری مو پے جادو تونہ کر گئے اوری چھوٹو سو سا مریہا اری مو پے جادو تونہ کر گئے اوری چھوٹو سو سا بریہ چھوٹو سا بریہ چھوٹو سا بریہ بھاوے کانو پینو لالا کچھو نائی بھاوے مو پہ جا دو مو پہ جا دو ٹونا کری گئے اوری چھوٹو سو سا مریاء مو پہ جا دو ٹونا کری گئے اوری چھوٹو سو سا مریاء میرو چھوٹو سو سا مریاء میرو پیا میرو چھوٹو سا مریاء میرو چھوٹو سو سا مریاء میرو پہ جا دو ٹونا کری گئے اوری چھوٹو سا مریاء مو پہ جا دو ٹونا کری گئے اوری چھوٹو سا مریاء مو پہ جا دو ٹونا کری گئے اور چھوٹو دے گئے مو پہ جا دو ٹونا کری گئے مو پہ جا دو ٹونا کری گئے اوری چھوٹو سا مریاء مو پہ جا دو ٹونا کری گئے اوری چھوٹو سا مریاء مو پہ جا دو ٹونا کری گئے اوری چھوٹو سا مریاء مو پہ جا دو ٹونا کری لئائی یا نے نرم کلائی پکر لائی ہے یعنی نرم کلائی مو پہ جہاں دونا کر گئی او ری تھوٹو سو سا میری اور یہ شاہ میں سندر کھامی والا شاہ میں سندر کھامی کا حوالا اور نہنن بس گئے میروں نند لالا اور نہنن بس گئے میروں نند لالا اور شاہ میں سندر کھامی والا اور نہنن بس گئے میروں نند لالا اور نہنن بس گئے میروں نند لالا موسیقی موسیقی کر گئے اوری چھوٹو سو سامریہ اے ریموں پہ جادو ٹونا کر گئے اوری چھوٹو سو سامریہ اے ریموں پہ جادو ٹونا کر گئے اوری چھوٹو سو سامریہ میں تو ناچو بن کے مور بندہ بن کنج گلن میں اے ریمیں تو ناچو بن کے مور بندہ بن کنج گلن میں پرندہ بن کنج گلن میں برسان کی کنج گلن میں پرندہ بن کنج گلن میں برسان کی کنج گلن میں تیری میں تو ناچو بن کے مور بندہ بن کنج گلن میں تیری میں تو ناچو بن کے مور بندہ بن کنج گلن میں تیری میں تو ناچو بن کے مور بندہ بن کنج گلن میں موی شام کی صورت بھاوے کچھو اور نہ مجھے سوہاوے موی شام کی صورت بھاوے کچھو اور نہ مجھے سوہاوے موی شام کی صورت بھاوے کچھو اور نہ مجھے سوہاوے موی شام کی صورت بھاوے کچھو اور نہ مجھے سوہاوے موی شام کی صورت بھاوے کچھو اور نہ مجھے موی شام کی صورت بھاوہ 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 موی شام 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 کی صورت بھاوہ برسان کی کنج گلن میں دیری میں تو ناچوں بن کے اور رنگ مت ڈارے رے سانگریہ مھارو گجرمہ رہ رے اور رادہ آئیں سکھیاں آئیں اور لے کے سنگ گلائے اور کارے رکارے رنگ مت ڈارے اور کیسو کر دیو ہے کمال بھول بھول کے بھی ہر لال کی بھولی جگل جوڑی سرکار کی جھولم کرے ڈارو جھولم کرے ڈارو جھولم کرے ڈارو ستم کرے ڈارو ستم کرے ڈارو ستم کرے ڈارو جھولم کرے ڈارو جھولم کرے ڈارو ستم کرے ڈارو ستم کرے ڈارو ڈارو جھولم کرے ڈارو ستم کرے ڈارو آئے 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 نجری مہنمتی وارو رادھانی کروئی شارو 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 نینہ سو کر دیو نال شیطم کر دیو مہنمتی وارو رادھانی کروئی شارو 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 مہنمتی وارو رادھانی کرویا مہنمتی وارو رادھانی کروئی شارو مہنمتی وارو رادھانی کروئی شارو ہم کرے ڈالو شیطام کرے ڈالو جو نم کرے ڈالو شیطام کرے ڈالو ہم کرے ڈالو شیطام کرے ڈالو ڈالو شیطام کرے ڈالو شیطام کرے ڈالو ہم کرے ڈالو شیطام کرے ڈالو اوم جائے شیبار اومکارہ بھولے ارہ شیبار اومکارہ برہمہ ویشن صدا سیب مولی مولی نات مہا سیب ہر گھندی دارائیو مہر ہر مہدی دیکانن چکرائنن بنچانن راجیو بولی بنچانن راجی انساسن گرونا سنو انساسن گرونا سنو رچو باہن سا جیو مہر ہر ہر مہدی دو بھج چاہر چطور بھج دچی بھج تیسوہے پینا روپ نرکتا بولی جی کا روپ نرکتا رب بن جن مہر ہر ہر مہدی اکش مہلا ورنو مہلا موند مہلا دھاری چندان مرغمت سوہے سر ہت پرہ ہری ہر 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 مہدی سیتاو بر پیتاو بر باگاں پر یاں گے بھولی باگاں پر یاں گے سن کا دیکھ برہما دیکھ سن کا دیکھ برہما دیکھ گروتا دیکھ سر کے کریوں مہر ہر ہر مہدی کریں کے موجھ پا مرڈل چکریت سول دھارتا بھولی جاں پرت سول دھارتا سکے کریتا جگہ ہریتا ہر دکھ ہریتا سبھ کریتا جگہ پاہلن کرتا مر ہر ہر مہدی کر کے برہماں پیشنو صدا سیوا جانت عاو ویکاں بھولی جانت عاو ویکاں پرنو آکھ شہر کے مہدی بھوم آکھ شہر کے مہدی دلگے کی نوئے کا کریوں مر ہر ہر مہدی کریں کاؤں سی میں ویشوا ناکھ بیرا جے نمدو برمچاریوں کریں کاؤں بھولی نمدو برمچاری تیتے اوٹھے بھوک لگاوت نیتے اوٹ ڈرشن پاوت مہمہ آتی بھغری کریں کاؤں مر ہر ہر مہدی کریں گھوڑ سبھامی جی کی آر تھی جو کوئی نیرے گاوے سونی پریم ساہیت گاوے دیکھے تاں شیوانند سوامی من بھجت ہری ار سوامی من بھانچت پھل پہ بے ہر 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 مہدی ڈرشن دی جین شیوانống کارا بتчики یو کار ڈرشن effective بھولی اونت مرگ advertised بھولی بھیت میں glands اوہ جٹا میں گنگ ویراجت مستق پہ چندرما ویراجت اوہ نت مگ شاہ لاری اوہ ہر 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 مہدی اوہ ہر 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 مہدی اوہ ہر ہر مہدی اوہ سیتھلی گرنا سر وی بابنٹ سکنا سر وی سنت نرامیہ سر وی بطران پشن تومہ کشن سکبہ بابیت اوہ دیو شاہتی راند ترکش گوم شاہتی مردو بی شاہتی راپا شاہتی روکش دیا شاہتی منس پتایا شاہتی برشوے دیو شاہتی برحمہ شاہتی سرب گوم شاہتی شاہتی ریو شاہتی سام شاہتی ریدی اوہ شاہتی بابیت موئی برسا امرد کی پیو بھگتو بھر بھر کے تر جاؤ گی ہر نام جب کے ڈوب جاؤ گی اہنکار کر کے جو پی بے سو جی بے بولیے شاہتی سناتاں دھرم کی جے ہو دھرم کی جے ہو دھرمکار پرانیوں میں بس پکا نڈکی ماتا کی بھارت ماتا کی گو ماتا کی سنت مونیوں کی اپنے اپنے گرو جی مہارات کی اپنے ماتا پتاؤں کی بھر یہ ستھ سناتاں دھرم کی جے جے سری را دے جے جے سری را دے جے جے سری را دے ہر ہر مہا دے سمبھو بھولیے بیاکسی مہرام بھولیے آنند گند بھگوانے کی جے بھولیے بھگت اور بھگوانے کی جے بھگوانے کا دو منٹ دھیان کریں گے پسپانجلی ہو رہی ہے منتر پسپانجلیم کریات سروی جنا حستے پسپانگر ہتوا او میگنین یکمیا جنتا دے واستانی دھرمانی پرثمانی آسان ناہا تے ناکم مہی ماناہا سچانت یتربورو ساتھیاہا چانتی دیوہا ہری ہیو ایک دانتا یا بدمہے وکر دندا یا دھیمہے تنہو گنتی پرچودیات ہری ہیو کاتھیا یا نیچا بدمہے کنیا کماری چا دھیمہی تنہو گوری پرچودیات ہری ہیو تد پرسا یا بدمہے مہا دیوہ یا دھیمہی تنہو ردرہ پرچودیات ہری ہیو مہا لکشمی جا بدمہے بشن پتنے چا دھیمہی تنہو لکشمی پرچودیات ہری ہیو نارایا نا یا بدمہے واسو دیوہ یا دھیمہی تنہو بشنو پرچودیات ہری ہیو مہا لکشمی پرچودیات ہری ہیو تنہو مہا لکشمی پرچودیات ہری ہیو تنہو 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 ماتا جی پیچھے پیچھے ہو جاؤں پرساد مہتنے والی بیٹے کی پیچھے ہو جاؤں دھوڑا ساتھ